حضر صاحب وزیر مملکت حماد حضر کی کارکتگی پر عمران خان نے اسیمبلی فلور پرن کی تعریف بھی کیا اور آج کل ویسے بھی اسیمبلیز میں بھرپور تقریر ہو رہی ہیں دیکھو یہ ایک عجیب بات ہے اس میں بڑی نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے آپ کو پتا ہے حماد حضر کون ہے یہ میاں حضر کا بیٹا ہے میاں حضر میرے لیے بھائیوں کی طرح ہے اور میاں حضر وہ آدمی ہے بہت کم لوگ ہماری سیاست میں میاں حضر کی طرح کے نا نجیب ترپین سرطا پان شرافت تو نواز شریف نے یہ وہ بندہ ہے میاں حضر جس کا پولیٹیکل کریئر برباد کرنے کے لیے ٹھیک ہاں اڑا تو بے گیا ہے وہ اب کیا صورتحال ہے نواز شریف خود اندر بیٹی سزا بھوکت چکی ابھی بیل پہ شاید دونوں بیٹے مفرور بھائی کا داماد مفرور بھائی کا ایک بیٹا مفرور بھائی بھوکت چکا ابھی پروسس جاری ہے ایک بیٹا اندر ہے ایک مفرور بلکل پورے خاندان کا سٹر ادھر حماد عظر باہر عوام اس کی تعریف کر رہے ہیں اندر عمران اس کی تعریف کر رہے ہیں یہ ہیں قدرت کے فیصلے ان کو سمجھنے کی اور ان کو اپریشیٹ کرنے کی اور ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے اپنے رب سے ڈرتے رہنا چاہیے میاں عظر کا بیٹا دیکھو کہاں ہیں اور ان کی اولادیں دیکھو کہاں ہیں بس ختم اور ایک بہت باتوں میں بتاؤں اس ملک کا ہر سیاسی عرب پتی اور خرب پتی اب ضرب پتی ہے اس کی عزت اس کی ساکھ اس ضربیں ایسی ایسی لگ چکی ہیں لیکن یہتنے چکنے گھڑے اتنے ڈھیٹ لوگ ہیں یہ سیکھتے ہی نہیں یہ اس ذلت آمیز پروسس سے گزرتے ہوئے بھی وکری کے نشان بناتے ہیں لیکن دیکھ لو جس کو چاہے وہ عزت دیتا ہے جس کو وہ میاں عظر کا بیٹا کہاں ان کے بیٹے کہاں بس یہی فرق ہے مولانا فضل الرحمن کی اے پی سی میں بلاول نے حکومت کے خلاف مذہب کا ایڈیا رہی جک کر دیا ہے وہ بیچنے کی کوشش کی ہے مولانا نے عظر کے جی وہ صحابہ کا حالانکہ بات کرتے ہوئے بھی نا شرم بھی آتی ہے زبان لڑکھڑاتی ہے میں نے آج تک کسی کے بارے میں مجھے یہ وہم بھی نہیں ہوا کہ یہ بندہ غدار ہے یا یہ بندہ کوئی دین اسلام سے میں ٹھیک اے دار ہوں بندہ جانے ہو عمران جس طرح کا عملہ اس معاملے میں ہے لیکن بلاول کو میں نے بہت اپریشیٹ کیا ہے مجھے بہت زیادہ اس میں ایک گریس دکھائی دی ہے بہت زیادہ پٹینشل اس میں دکھائی دی ہے اس نے مصرد کر دی یہ بات مولانا فضل الرمہ نے کوشش کی تھی مذہب کو منفی استعمال کا آئیڈیا بلاول نے سختی سے مصرد کیا اور ایک بات اور ارز کر دوں آپ کو کہ مذہب کے اس طرح کے استعمال کو یہ ہماری پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو اس نے مسلمانوں کو بہت زیادہ رسوہ کیا ہے پسپا کیا ہے اور بہت ٹھیک اس لیے امجد و بلاول اس کے بعد بہت کدابر لگنے لگا ہے سہی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے چیف اپ آرمی سٹاف کمر جعوید باجوہ نے کہا ہے کہ ملک نہیں خطے ترقی کرتے ہیں باجوہ صاحب نے بڑی خوبصورت اور پتے کی بات کی ہے اللہ کرے ہمارے جو پڑوسی بزرگ ہیں مودی صاحب انڈیا کے پرائم منسٹر دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے الیکٹڈ پرائم منسٹر اللہ کرے ہمارے عامی چیف کی بات ان کو بھی تھوڑی سمجھ آجائے ہیں واقعی یہ زمانہ ایسا